ساری دنیا جو ہے پاگلوں کی طرح آگے ہوئی ہے خوشی ہے وہ آپ کی فیملی کے ساتھ ہے اکیلے اکیلے خیر کریں پتہ نہیں یہ کیسے طرح چلتے ہیں السلام علیکم ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے سے ہوں گے خیریت سے ہوں گے تو جی آج ہے میرا پار ٹو سویڈر لینڈ میں میں نے یہاں پہ کی بہت مزید مزید کی چیزیں آج کا بلاغ ہونے والا ہے ویری ویری انٹرسٹنگ اس کو آپ پورا دیکھیں گے تو یہاں پہ ہم وہی سے شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے لاسٹ پارٹ پرن چھوڑا تھا تو یہ دیکھیں ہیلیکاپٹر تھا یہاں پہ میں دکھا رہی تھی کہ بہت زیادہ سیفٹی تھی یہاں پر انٹرنیشنل جو تھے جتنے ٹوریس آل اوبر در ورلڈ آئے ہوئے تھے وہ سب جو ہے وہ ایک ان کے فیس پہ ایک سیٹیس فیکشن تھی کہ بچے خود ہی اکیلے باک کر کے آ جا رہے تھے تو سیفٹی تھی بہت زیادہ تو یہاں پہ یہ سویس نائف ہم نے لے لیے تھے لیکن ہم واپس کرنے آئے تھے کیونکہ یورو ریل سے ہمیں جو پرمیشن نہیں تھی ان کو لے کے آنے کی تو پھر ہمیں واپس آکے یہاں پہ آکے اس کو ریٹرن کرنا پڑا ہے شکر ہم ابھی وہی پر ہی تھے تو یہاں سے پھر ایک دو چیزیں ہم نے اور دیکھیں تو اب ہم جی باہر نکلے باک کر کے تو اب ہم جا رہے تھے کہ کچھ کھانے پینے کا ہم ایکسپلور کرتے ہیں تو وہ جو کورنر پہ آپ کو وہ وائٹ سا کلاوڈ کے پاس نظر آ رہی ہے وہ ہے جی میٹا ہون یورپ کی تولسٹ جس کو ماؤنٹین کہتے ہیں اور میں کہتے ہوں یہ ہے جی وہ ماؤنٹین جس کے پیچھے ساری دنیا جو ہے در پاگلوں کی طرح آگے ہوئی ہے اور اچھی ہے بہت پیاری ہے پر اتنی ایکسٹر آرڈنری بھی نہیں ہے یہ یورپ کی ہائیسٹ پیک ہے اور اس کے لئے سپیشل پرمیشن لوگ لیتے ہیں جو صحیح والے آتے ہیں جن کو شوق اوپر تاک جانے کا تو وہ پیر آتے ہیں ادھر ان کی سیفکی کے لیے یہاں پہ بڑے اچھے ویسے انہوں نے کیے ہوئے ہیں وہ جتنے بھی رینجمنٹس ہیں اور یہ دیکھیں یہاں پہ روڈز پہ بھی سارے ٹوریسٹ اس طرح مرضی وہ چلیں یہ دیکھیں بچے چھوٹے بڑے کیونکہ کوئی گاڑی کی کسی کو اجازت نہیں ہے موٹر سائیکل یہاں نہیں چلا سکتا اور انہوں نے بھی لکل پولوشن فری یہ سیٹی رکھا ہوا ہے تو جی جیسے جیسے رات ہو رہی تھی اور بہت پیاری اٹموسفیر ہو رہا تھا اور میں نے تو پاکستان بڑے بڑے ماؤنٹن دیکھے وہ تو اتنے پیارے ہیں لیکن یہ بھی کام نہیں تھا بڑا اچھا تھا لیکن ہمارے لئے تو خودہ پہاڑوں میں نکلا چوہ وہی صاحب ہے تو پھی یہاں بھی ہمیں بیو لیا اچھا تھا خوش ہوں اچھا ٹائم سپاڑ کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں کاش میں پیاریس بھی ساتھ آ سکتے وہ فیزیکلی کےپل بل ہوتے وہ بھی ہمارے ساتھ یہ مومنٹس شیئر کرتے انجوئے کرتے انفرچنیٹلی لیکن ہم ان کو بہل میس کرتے ہیں یہ ہمیں جو فیملی ہے ہماری پاکستان میں وہ ہم جس میں اتنا بڑا سارا وہ ایک بڑا انسویت ایک چھوٹا چاہ پارٹمنٹ ہی بنا ہوئے ایک بات اور میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جب بھی پر اپورٹنیٹی ملے آپ اپنے لائف وہ کیا کہے گا وہ لوگ تو کہتے رہیں گے آپ نہ بھی آئیں گے پھر بھی باتیں کریں گے جس اگنور ایبیوڈی جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کے دل کو اچھا لگتا ہے آپ کی فیملی کو خوش رکھتا ہے اب وہ کام کریں ہاں جی جیسے آپ کو پتا ہے ہم لوگ پیٹے ہیں زمات سلند میں بیوریفول ہے ہر چیز ہے لیکن انفرچنیٹلی حلال میٹ نہیں ہے کوئی چیز نہیں ملے گی ہمیں کھانے کے لیے اور یہ مکڈونلز یہ چیزیں کھان کھان کے وہ اپسلوٹی فیڈا یہ لوکل سپر مارکٹ تھی وہاں گئے اور ہمیں کیا ملے تھوڑی سے ایگز ملے پیاز ملے کچھ ایسی چیزیں ملے اور مجھے لگتا ہے جب کھانے گا فیموس اڈرگرڈ لگتا ہے نگھانے اور کچھ نہیں یہ فریش گرین چلیز کی تلاش جو کہ مجھے لگ رہا یہاں پہ نہیں ملے گے یہ ریڈ والی یہ لے لیتے ہیں تو یہ گرین تو نہیں ملی لیکن یہ ریڈ مل گئی ہے چلو یہ ٹھیک ہے جی تو مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم یہ کون سا چلی کا بام بل لے کے جا رہے ہیں ریڈ چلی اتنی کہ کوئی تیکی کوئی ہوئے میں کہ انہوں نے تو ایسے آگ لگا دی آگ لگا دی تو یہ دیکھیں بس یہ ایک دو چیزیں تھیں انگریڈین جن سے مجھے کھانا بنانا تھا پھر باک کر کے ہم ہوتل گئے یہ جی گریویار تھا بہت پیسکل بہت پیارا سا ہے ایسے بلکل میڈل میں انہوں نے بنایا تھا اتنا ایکسپینسیف سیٹی ہے لیکن انہوں نے یہ ان لوگوں کی یاد میں بنایا تھا جو کہ یہاں پر کلائم کرنے آئے تھے یہ بڑا ماؤنٹین اور بچ نہیں سکے تو پھر ہم ہوتل واپس پہنچے اور کھانا شروع کیا یہاں پر جی میرے جو کافی ساری چیزیں کیچنے چھوٹا ہو جائے سکے میں نے آپ کو بتاک نہیں کھایا تھا اسے واش کر لیے کیونکہ آپ کو بتا ہمیں کتنا بہائم رہتا ہے کہ پہلے جو آئے ہوں گے یہاں رکے ہوں گے انہوں نے کیا بنایا ہوگا یہاں پر تو یہ میں سوچ ہوں کہ اس کا بھی مجھے کوئی سمجھ نہیں آری میں نے کیا بنا ہوں تو یہ میں سوچ ہوں یہ ایگ اور اونین ہے کچھ اس طرح سے مل کے بنا لوں گے کوئی یہاں پر نہیں ملی یہاں ریڈ میچے ملی تھی گرین والی تو ملی نہیں تو ایک یہ لیا ہے کچھ ہمارے بچے جو ہیں بیسے وہ کھاتے تو کچھ ہے نہیں لیکن میں نے کچھ ٹرائی کر کے یہ جو ہے وہ دیتی ہوں انہیں لیکن ایک اب یہ میں نے چلایا بھی نہیں پہلے اس طرح کا پہلے کبھی بھی تو یہ میں نے جو کپس ہیں یہ بھی ٹھیکے رکھے ہیں تو میں پروپر سوچ رہی ہوں کہ اب ان ساری چیزوں کو آئیڈیا لگانے کی ٹرائی کر رہی ہوں کہ میں کس طرح ان سب کو جو ہے وہ بنا ہوں تو اب میں یہ ایگ اور اس میں اور باقی جو ہمیں کاٹنے لگے ہوں اللہ خیار کریں بتا نہیں یہ کیس طرح چلتے ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے جو نشان بنی ہوئے ہیں یہ فرنٹ والے ہیں یہ فرسٹ فرنٹ والا ہے یہ بیک والا ہے پھر یہ سیکنڈ فرنٹ والا ہے تو ابھی میں کچھ ہاتھ لگا کے دیکھتا ہوں ہم تو یہاں پہ جو چیزیں مجھے سوٹیبل لگی تھی میں نے نیلی نوڈلز لگی تھی بنانے میں اور ایک سائٹ پہ یہ ایک بوائل کرنے کے لئے رکھا تھا کہ یہ نوڈلز میں ڈالوں گی یہ نوڈلز کے مسالے کے لئے میں نے یہ کٹا تھا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ یہ جو ریڈ میرچ ہے یہ بہت زیادہ تیکھی ہے اور یہ بہت سپائسی ہونے والے ہیں اور پھر اس کا اپنے مسالہ بنایا ہے نوڈلز کا اور اس کو تیار کیا اور ایک سائٹ پہ جو ہے وہ ایک طرف نوڈلز رکھے بوائل ہونے کے لئے اور ساتھ ہی میں نے اونین کاری اس کے لئے سب سے پہلے زیادہ سارے اونین کاٹیں اور اس کو بٹر تھا بٹر چھوٹا سے ہم لے کے آئے تھے وہاں سے ایسے تو ایدھر آئل بھی پڑھا تھا لیکن وہ بس وہ پھر کوکے کوئی سوس نہیں چیز نہیں تھی نوڈلز رکھے لیکن پھر میں مینے جھو گیا تھا اور ٹیسٹ بھی اچھا کوئی سپائس نہیں تھا کوئی ریڈ مرچے کوئی سترک چیزیں نہیں تو سلو ایک پلیک پر اور ایک سالٹ ہی تھا اس کو لے کے ہمیں میں نے کھانا آگے بنایا تھا اور تب تک اس کو ڈرین کر کے رکھا جو نوڈلز کیا ہمیں گرم رہیں گے پیچھوالی پریٹس پہ تو ابھی ساتھ ہی ہونین کری ہی اس کا کاری تھی مسالہ تیار اس کے لئے میں نے یہ دیکھے اس طرح سے بٹر میں ڈالا اور اس کو تھوڑا سا سا ٹھوڑا اور اس کے اندر پہ ٹوماتوز لے کے آئے ریڈ مرچے تھی اس میں ڈال دی اور سالت جو تھوڑا سا یہ سارے جائیں گے جیسے نورمالی ہم جو بناتے ہیں لیکن صرف سالت کے ساتھ اور لیکن دوسری مجھے تھی تیکھی تھی بناتے ہیں نوڈلیں خلاص چیپس اور آئسکریم مرکان پیٹر بیٹس اور موٹی تھی تو بس پھر اس کو گرم کرنے کے لئے بھی کوئی ایسا سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس میں کس میں اس کو راکھ کے میں نے گرم کرنا ہے تو کھانا جو ہے وہ ایسا ایسا ریڈی ہوتا جا رہا تھا یہ نورلز کا جو تھا وہ مسالہ ریڈی ہو جکا ہوا تھا بس ان کو میک سے کرنا تھا اور یہ جو تھے انہیں اس سائٹ پہ پاک رہے تھے اس کے لئے جو کہ میں نے یہاں پہ ایکس ڈالنے تھے میک سے تو میں بیٹ کر رہی تھے کہ بس اچھے سے زیرا مسالہ تھا اس کا بھونہ جائے اور جب بھون جائے تو پھر میں اس کے اندر ایکس ڈالنوں میں بان کر کے تو یہ مجھے نہیں پتا تھا یہ ٹیسٹ اتنا اچھا مہاں پر ایک ہولیڈیز اور ایک کچھن ایٹ جنہوں نے اسی لئے بنایا بات تھا یہاں پر تو جو آپ سمجھ آئی تھی کہ یہ سارا جو ہے وہ سورجلینڈ میں اتنے لوگ آتے ہیں week کے لئے 3 days 4 days کے لئے سکی کے لئے اور جو ایدر کی فوڈ ہے وہ اتنی ایکسپینسیو ہے میں کہتا ہوں ایک ٹائم میں جیسے یہاں پر جو ہے وہ ایک ٹائم پر ایک بندہ چھو ہے وہ 30-40 پاؤنڈ میں آپ جو ہے وہ کھا سکتے ہیں تو وہاں پر اس طرح نہیں ہے وہاں پر ایک ٹائم پر ایک بندہ چھو ہے وہ 60-70 پاؤنڈ سے اس طرح وہ اس کا چال رہا تھا تو لوگ پھر اسی طرح جو تھے آتے تھے ٹوریس سے وہ خودی بنا رہے تھے کھانا اپنا اور خودی جو تھے وہ یہ ہارے کے ساتھ ایک کچھنٹ اور ان کو بھی پتا ہے یہ سورجلینڈ والوں کو کہ وہ کتنے ایکسپینسیو ہے اور انہوں نے اپنی ایکسٹر ویلیو جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے اور جی یہ دیکھیں میں نے یہ ڈریک پلیٹس جو ہے اس کی اس کے اوپر رہ کے ان کو گرم کر لیا اور یہ واسکٹ شاسکٹ ہار چیز جو ہے وہ ان کی ہوتل میں پڑھی بھی تھی یہ اس کیچن کے اندر تو تاکہ جو ہے وہ آکے سبھی جو فیمیز رکھتی ہوں گی اس طرح ڈائنگ ٹیبل انہوں نے اسی لئے اسی لئے رکھاوا تھا اندر کہ لوگ جو ہے وہ پروفر پھر اپنا طریقے سے کھائے تو میں نے پھر جی ساری جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ گرم کی گرم کر کے پھر جو ہے وہ بس اب کھانا نکال رہی تھی کیونکہ سب کچھ گرم تھا تو وہ یہاں پھر میں نے اچھے اچھے جو ہے وہ پوش جتنے تھے یہاں کی پلیٹس اور گلاسیز یہ نکال رہی ان کو اچھے سے دھویا واش کیا کیونکہ اب کو تک ہمیں وہم رہتا ہے کہ ہم سے پہلے پتہ نہیں وہ برطن شرطیں کسی نے استعمال کیا ہے کس طرح کیا ہے تو لیکن یہ ہے کہ پھر سب کو شکر اچھا پسانا آگیا تھا تو کانا پھر ہم نے کھایا بہت مزایا تو یہ ہے کہ اگر آپ ہی ایسے سورجلن جا رہے ہیں تو یا ہولیڈیس پہ جا رہے ہیں تو یہ ایک ٹیپ ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ چیزیں اپنے سال لے کے جا سکتے ہیں کچھ انگریڈینس کچھ چیزیں ویسے تو وہاں سے بھی سوپر مارکیر سے جو ہے کہ ویجیٹیبل جو ہے وہ آپ کو مل سکتی ہیں لیکن یہ ہے کہ ہماری ایجین پروکر جو ہے وہ کوکنگ ان سے نہیں ہو سکتی تو یہ بھی کلاوس میں اس طرح رکھا تھا پورا بقاعدہ اپنی جو ہم کی فائن ڈائننگ کے لئے تو یہاں بھی میں نے کھانا لگایا سب نے جو ہے وہ بڑے مزے سے کھایا کھانا اور یہ ہے کہ یہ بھی ایک ڈیفرن طرح کے ایکسپیئنس ہو گیا آکے ہولیڈی پہ میں تو میدنے نہیں کر سکتی کہ میں اس طرح کوک کروں گی اور کھانا بلاوں گے وہ بھی اترہ اچھا بان جائے گا پھر تو کھانا کھانے کے بعد سب نے بہت مزے کیا ہو تو ہوفیلی آپ جو ہے وہ آپ کو یہ ملی ویڈیو اچھے لگی ہوگی تو انتیل میں نیکس ویڈیو اللہ حافظ